ایک لفظ سن سن کے پاکستان کی جو قوم ہے اکیس کروڑ عوام ہے وہ اس کشمکش کا شکار ہے کہ اس کے مفہوم کیا ہے اس کی تفسیر اور تفسیر میں اگر جائیں تو اس کے معنی تو بڑے معنی خید ہیں اور بڑے ہی کہا یہ جا سکتا ہے کہ بڑا ایک اہم لفظ جس کو ہم بار بار کہتے ہیں بیانیاں نیریٹیو ایک نیریٹیو وہ تھا جس سے قیام پاکستان اور پاکستان کا وجود سامنے آیا قائد عظم محمد علی جناح ان کے رفقہ ان کے ساتھیوں نے ایک نیریٹیو اور ایک بیانیے کے ذریعے ایک علیدہ سلطنت اور پاکستان کے لیے جدو جہود کا آغاز کیا اور اس میں انہوں نے کامیابی سے ہم کنار ہوئے اس کے بعد بتدرید چلتے چلتے ساؤتیسٹ ایشیا جنوبی ایشیا یورپ تک ہر ریاست کا اپنا اپنا ایک بیانیاں ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک ایڈیالوجی اور اس کا ایک نیریٹیو ہوتا ہے جو بیلڈ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ چیز ابھی بڑی پنپتی جا رہی ہے اور بار بار اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے بیانیاں 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 وہ بیانیاں جو بار بار رنگ بدلے وہ بیانیاں جس میں تسلسل نہ ہو وہ بیانیاں نہیں محض دورانیاں ہوتا ہے تو مہربانی فرما کر دورانیے کو اور بیانیاں کو ذرا علیدہ رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو سیاسی کشمکش ہے سیاسی جماعتوں کا جو نیریٹیو ہے یا جو سیاسی بیانیاں ہے اس میں کہیں تسلسل نظر نہیں آتا اور یک دم سے اس میں ایک تبدیلی اور چینج آ جاتا ہے اثر حاضر کا کہیں تقاضہ ہوتا ہے کہیں حالات کے تناظر میں ہوتا ہے کہیں سیاسی جو حالات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھے لیکن بیانیاں وہی بیانیاں ہوتا ہے نیریٹیو وہی ہوتا ہے جس میں ایک کنٹینویٹی ہو اور ایک تسلسل ہو ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایمل این جو پاکستان کے سب سے بڑی جماعت لاست جو ٹینور تھا اس میں بن کر اُبھر کر سامنے آئی اور اس نے اقتدار سنبھالا اس کے بعد جون جون اقتدار کا وقت ختم ہوا اس کے بعد بیانیے سامنے آئے اور یہ کہا گیا کہ بڑے بھائی صاحب کا یہ بیانیاں ہے چھوٹے بھائی صاحب کا یہ بیانیاں ہیں یعنی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا بیانیاں اور شہباز شریف صاحب کا بیانیاں جو کہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہے اپوزیشن لیڈر اور چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ساتھ میں پارلیمانی لیڈر بھی رہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھے ان کا بیانیاں ذرا مختلف ہے اور آج اسی حوالے سے جب اجلاس ہوا تو اجلاس میں خواجہ آصف صاحب تو انہوں نے تو دیفنیٹلی پارلیمانی لیڈر کا منصب انہیں مل گیا ابھی ایک تجویز سامنے آئی ہے پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے اور رانہ تمیر حسین کے لیے تجویز ہے جی چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میاں جاوید لطیف اور اس کے ساتھ خواجہ صاحب نے آج کچھ اجلاس کے دوران اور اس میٹنگ کے دوران اپنے کچھ اعتراضات سامنے رکھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا بیانیاں ہے چل رہا ایک بیانیاں یہ ہے کہ شدت کے ساتھ اپنے نیریٹیف کو بیلڈ کرنا ہے ایک بیانیاں یہ ہے کہ مٹی پاؤ خاموشی اختیار کی جائے یعنی اس میں اگر ہم ایک پہلو اس کا نکالیں تو اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو نیریٹیف تھا جو بیانیاں تھا وہ بڑا سخت ہارڈ بڑا ہاش اور بڑا اگریسیو تھا لیکن دوسری جانب میاں شہباز شریف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا دلخصود شیخ رشید صاحب بار بار اس چیز کے حوالے سے کہتے رہے کہ ان کا بیانیاں بالکل مختلف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب حنیف عباسی کی گرفتاری کا انہوں نے ذکر کیا اسی اجلاس کے دوران انہوں نے اپنا بھی ایک اشارے میں ذکر کیا کہ جب یہ گرفتاریاں ہو رہی تھی تو اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا کیونکہ اس کے تانے بانے وہاں سے جا کے ملتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ ہوا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب تشریف نہیں لے کر آئے تھے لاہور سے اس کے بعد جب لنڈن سے نواز شریف تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بھی دیکھا گیا تھا کہ سینیٹر مشاہداللہ صاحب تھے اور ایک آدھ شاید کوئی ائرپورٹ تک وہاں پہنچے تھے ان سے ملاقات نہیں ہوتی لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو سربراہ جو چیئرمن تھے وہ آج سمجھے برطرف ہو گیا اور اب تجویز آئی ہے کہ رانہ تمیر حسین صاحب جو ہیں وہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوں گے اور خواجہ عاصف صاحب پارلمانی لیڈر ہوں گے قومی اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی وہ جو این آر او این آر او کی باتیں کی جا رہی تھی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بننا جو ہے یہی اس کی ایک کڑی ہے اور اقتداء ہے این آر او کی دوسری جانبی کہا جا رہا ہے کہ این آر او جو ہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی جماعت یہ اس کے سربراہ نہیں دیتے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو این آر او کی بازگشت ہے یا یہ حقائق پر مبنی ہے یا محض یہ بھی ایک پولٹیکل سٹانس ہے یا پولٹیکل ایک ایجنگہ ہے ہے کیا ان تمام تر معاملات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آج گفتگو کریں گے اور اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں سب سے پہلے جو اسلامباز سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں تارک جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیز پاکستانی ہیں سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ لندن میں ہوتے ہیں یوکے اور یوکے کی تازہ ترین صورتحال سے آپ بڑی اچھی طرح باخبر رہتے ہیں ہم لیں گے ویسے آج کل لندن جو ہے وہ ہماری خبروں میں بہت زیادہ گردش کرتا ہے شاہدار احمانی صاحبہ مارکت موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت شکریہ میڈام آپ کی تشریف آوری کا نسار احمد چیما صاحب ممبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں گفتار میں اور جو آپ کے جو مختلف اور ذرا ہٹکے ہوتا ہے تو میرے خیال میں شوکت بسرہ صاحب آپ دور ہیں تو آپ کا پہلے حق بھی منتا ہے گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں بسرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اینارو کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے اینارو اور اگر یہ اینارو ہے تو فردوح حاشق آوان صاحبہ نے بھی اس حوالے سے ایک اشارہ دیا ہے یہ اینارو کے لیے تیپس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی جانب بڑا جا رہا ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ گھوٹی اٹکی ہوئی ہے یہ معاملہ ہے کیا دوکس اب بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی کیونکہ جو شریف خاندان ہے ان کا ماضی گواہ ہے کہ یہ رات و رات ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور پوری اپنی پارٹی کو لا وارس اور یتیم چھوڑ جاتے ہیں اور یقین مانے پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے اینارو کیا پوری قوم سوئی ہوئی تھی جاگ رہے تھے تو میاں نواز شریف پرویز مشرف اور سٹیم پیپر لکھنے والے کچھ لوگ جاگ رہے تھے میاں صاحب نے نوکروں کو بھی ساتھ لیا صندوق بھی ساتھ لیے اور پتلی گلی سے رات و رات جدہ چلے گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرور پیلس میں گئے اور خانہ تابہ میں بیٹھ کے جا کر کہتے رہے کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا کوئی اینارو نہیں ہوا بعد میں پتا چلا جی پھر کہنے لگے نہیں پانچ سال کا ہوا ہے بعد میں کہا نہیں پانچ نہیں دس سال کا ہوا ہے یہ تو ماضی ہے میاں صاحبان کا اور میاں صاحبان ہمیشہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ جب یہ اقتدار میں صرف پاکستان مسلی آتے ہیں جب ملک کو لوٹنا ہو جب کرپشن کرنی ہو اور جب تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو یہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور نصار کیمہ صاحب جاتے میرے پیارے بھائی ان کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں میں آپ کو عرض کروں ابھی آپ بیانیاں کی بات کر رہے تھے اندازہ یہ اور یہ دوسرا بھی ان کے پاس بڑا طریقہ واردات ہے کہ پہلے آنکھیں دکھاتے ہیں بڑک مارتے ہیں جب وہ کام نہیں ہوتا پاؤں میں پڑھنے میں بھی دیر نہیں لگاتے ہیں کس کے بھی یہ ماہر ہیں اور پیسری بات دیکھیں کس کے پاؤں پڑھنے کے آپ کو نہیں پتا کہ لازم کس کے پاؤں پڑھے تھے اور کہاں کہاں چلے گئے تھے مشرق پر خلاف کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے دیکھیں بات یہ ہے بس ہمیں حقیقت سینلائز کرنا چاہیے ابھی بھی عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں میں نہ رو نہیں دوں گا میں نہ رو نہیں دوں گا تو کچھ سمجھے نہ میرے بھائی اے نہ رو کون مانگ رہے ہیں کن کی خواتین جا رہی ہیں کون منتے کر رہے ہیں کون ترلے کر رہے ہیں کیلئے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں نوک صاحب آپ نے بیانیاں کی بات کی انٹرو میں آپ کو یاد ہوگا یہی شریف خاندان تھا جو للکار رہا تھا ہماری فوج کو کبھی خلائی مخلوق کبھی ڈان لیک اور پھر بڑھ کر یہی عدالتیں ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ بغلت کے بارے ہوئے جج ہے ان کے اندر خلائی مخلوق بولتی ہے خلائی مخلوق بیعتنے کر رہی ہے بیانیاں کچھ ہیں دورانی کے ساتھ منصوب کر دیا نا کیونکہ وہ بیانیاں نہیں دورانیاں ہوتا ہے نا وہ شیاسی حالات کی تناظر میں دکسہ دکسہ مجھے بلکل یہ بڑے محسنے یہ اتنے ماشاءاللہ تیز ہیں جیسے گھوڑا اپنے سوار کو پہچانتا ہے یہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ بھائی اب کیا کرنا ہے اور آپ دیکھ لیے پچھلی دفعہ بھی سات آٹھ سال ملک سے باہر رہے یوں ہی پتا چلا واپس آیا کیونکہ آپ نے خود اپنے گفتگو میں تین چار سوالات کھڑے کر لی ہیں کیونکہ میں آپ کی جانے بڑھوں گا چیمہ صاحب آپ نے بھی تیاری مجھے یقین ہے کہ آپ نے تیاری کی ہوئی ہے یہ بتائے گا میاں تارک صاحب یہ بار بار یوکے کا چرچہ بڑا ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے یوکے میں جائدادیں ہیں فلیٹس ہیں اپارٹمنٹس ہیں یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا جب کوئی مومنٹ ہوتی ہے جب ہمارے یہاں پہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ یوکے کا رخ کرتے ہیں کیا امپریشن پڑتا ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سمجھتے ہیں امبیرسمیٹ ہوتی ہے یا پوری دنیا سے جہاں پر بھی اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں کوئی سیاسی پناہ ہوتی ہے وغیرہ وہ سارے ایشیوز تو لینڈن کا رخ کیا جاتا ہے بہت شکریہ ڈاکسا ایزی تھا وہاں پہ ان کی جائے دیتے ہیں تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے رہنے کے لیے خریدیا ہے وہاں پہ اپنی زندگی کا باقی حصہ وہاں پہ بسر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب کوڈ نے سزا دیا اس کے بعد اب ان کے لیے ازادانہ مومنٹ جوہ نا وہ بہت مشکل ہو جائی اس کا آپ پیچھے چلے جائیں جب پنامہ کیس چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے کس طرح اپنا غصے کا ظہار کیا کس طرح ان کے دروازوں کے اوپر جا کے جو نہ تھوڑے تک مارے اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے دولت لوٹ کے یہاں پہ لے آئے ہیں اور اب ان کے بچے یہاں تک کہ یہ کسی سٹور سے جا کے کوئی چیز نہیں خرید سکتے اب یہ صرف اپنے گھر کے اندر تک محدود ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن انہوں نے وہاں جا کے صرف گھروں کے اندر ہی محدود ہو گئے ہیں یہ چوڑے بارنا تو ایک علیدہ چیز نہیں ہے کانون سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہاں پہ ازادہ نہیں وہ جب آپ جب پاکستانیوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیسہ پاکستان میں فیملیز کو بھیج رہے ہیں یا پاکستان میں ذرے مبادلہ بھیج رہے ہیں اور وہ پیسہ یہ لوٹ کے وہاں پہ جا کے جائدہ پہ بنا رہے ہیں تو وہ ایک غصہ تو ایک نیچر سی بات آنے جی اگر یہ کوٹ کے سیسنے سے پہلے کے حالات اور تھے اب ان کے حالات اور ہیں اب یہ محدود ہو گئے اپنے گھروں کے اندر یہ نہیں نکل سکیں گے اور پاکستانی اوورسیز جوانہ یہ جہاں بھی چلے جائیں اب یہ پاکستان چھوڑ کے ان کے لئے اگر صحیح اگر کوئی رہنے کی جگہ ہے وہ پاکستانی ہے کیونکہ یہاں تو ان کے پچھلے 35 سال انہوں نے اپنے لوگوں کو جگہ جگہ پہ کومنٹڈ کیا ہوا ہے یہ میرا مشورہ دیئے اور ان کے لئے اچھا بھی ہے کہ وہ باہر محفوظ نہیں ہے وہ پاکستان کے لئے محفوظ ہے آپ کا مشورے پر کس حد تک عمل کرتے ہیں کیا رسپونڈ کرتے ہیں شایدر ایمانی صاحبہ آپ لوگ آپوزیشن میں کٹھے بھی ہیں اور میں نے تھوڑا ماضی کا ذکر بھی کیا سب نے کٹھے ہوکے ایک فیصلہ کیا تھا اتجاج کرنا ہے شہباز شریف صاحب تشریف نہیں لے کر آئے تھے اسی طریقے سے خیر وہ تو آپ لوگوں کے درمیان معاملات تو چلتے رہے آپ لوگوں میں اس وقت قومی سمبلی میں بھی اس طرح ساتھ نہیں دیا سینٹ کا بھی معاملہ چلتا رہا موجودہ صورتحال میں جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا اس میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا بڑی جماعت جو ہوتے جس کا سائز بڑا ہوتا ہے اپوزیشن کا اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا چیئرمند منتخب کرے اس میں کنسنسز بھی تھا آپ لوگ کے درمیان اور آپ تو بار بار اس چیز پر کہہ بھی رہتے ہیں اب جب یہ فیصلہ ہوا ہے یہ تو ایک علیدہ موقع جب میں بسرہ صاحب سے پوچھوں گا کہ اب آپ تیار ہوں گے رانا تنزیر حسین صاحب کے لیے نہیں لیکن اس موقع پر جو ہے نون لیگ نے آپ سے مشاورت کی بہت شکریہ ڈاکسر بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی اور پی ایم ایل ایم تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ اپنے اپنے ایک آئیجیلوجی رکھتی اور یہ ایک اصولی موقع میں ساتھ جمعیت میں تیر پایا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا جو لارجس پارٹی ہوگی اپوزیشن میں اور اس کا جو لیڈر ہوگا وہی پی ای سی کا چیئرمن ہوگا ہمارا ایک اصولی موقع تھا چونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے تو لہذا پی ای سی کا چیئرمن انہی کو بنایا جائے اور اس پر پیپس پارٹی نے سٹینڈ لیا اور ہم ہر حد تک گئے اور ہم نے کہا کہ نہیں جو یہ اصولی فیصلہ اس پر ایمپلیمنٹ کیا جائے اور حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور وہ ہو گیا لیکن آج یہ سب کچھ سن کر ہم بھی شوق ہوئے کہ نہ تو ہمیں اعتماد میں لیا گیا نہ ہی ہمیں بتائے گیا نہ ہی کسی طرح سا پوزیشن کو کسی کو بھی آم بھی ہیں جے یو آئی اور دیگر جماعتیں بھی بیٹھیں ہیں پوزیشن میں کسی کو بھی اعتماد میں لیا گیا انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ کیا تو اب دیکھیں کہ ہماری جب پارلیمانی پارٹی میں یہ اتراز نہیں دیکھیں بات یہ کہ جب ہم نے ایک اصولی موقف کے لیے ایک اسٹینڈ لیا تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر آپ کوئی بھی ساتھ نہ کریں تو پھر تمام اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے بیانی ہے جو دو پیرلیم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جس کا ذکر بار بار میلیہ میں جو گردش کر رہے ہیں تو اس میں سے کون سے بیانی ایک سطح متفق ہیں دیکھیں بات اصولوں کی ہوتی ہے اور میں سمجھتی ہوں سیاست دان جب ہی کامیاب ہے جب اپنے اصولی سیاست کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم کبھی بھی اصولوں سے پیچھے نہیں آٹے اور پیپس پارٹی کو ہمیشہ اسی لئے نشانہ بنایا گیا اسی لئے ہم نے تمام تر مسائد حالات کا سامنا کیا اس وقت بھی ہم پر بڑا دباؤ تھا آپ کو پتا کہ چیرمن لاور بھوٹو زرداری صاحب کو بھی آفر دی گئی کہ آپ آئیں پی ایسی کا چیرمن بن جائے لیکن ہم نے اصولوں کی ہی سیاست کی اور ہم نے کہا نہیں جس کا رائٹ ہے وہ ہی بننا چاہیے لیکن آج یہ اچانک فیصل ہوگا تو اب اس کے اوپر پارٹی کا جو موقف ہوگا وہ ٹھیک ہے وہ آپ اس میں آپ مدید بات کریں گے جی چیمت صاحب میرے خیال میں سوالات آپ کے لئے بہت اکٹھیا ہیں کہتے ہیں دیر آئے درست آئے امید یہ ہے کہ اور میری کوشش بھی ہوگی کہ آپ کو اتنا ٹائم میں ضرور دوں ایک تو شوکت بسرا صاحب کی پتلی گلی کا ذرا رسپونڈ کیجئے گا کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اب یہ بتائیے گا سر کون سا بیانی ہے آپ بھی بیچ میں لٹکے ہوئیں دیکھیں رکھ سب بات یہ ہے کہ بسرا صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے عزیز دوست ہیں اور بڑے ماشاءاللہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور کئی بار اپنے بیانییں بدل چکی ہیں ماشاءاللہ ان کے اپنے بیانییں وقتن فقتن بدلتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتنے ان کا بیانییں ہمارے ساتھ کی ہوگی اور دوسری بات یہ اور وہ حقیقت ہے اور مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا بیانیہ ہمارا بیانیہ یہ کی ہوگا دیکھیں ہمارا بیانیہ کیا ہے بیانیہ وہ ہے اگر غور کریں تو بسرا صاحب کا بھی وہی ہے میاں صاحب کا بھی وہی ہے تمام سیاسی قائدین کا اور سیاسی کارکنہ کارکنہ کا میرے مزارش ہوں لے میں کرنے لگا ہم پوری قوم کا بیانیہ ہر شخص جو جمہوریت پہ بریب کرتا ہے اس پر یقین رکٹوس کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ حق کے حکمرانی جو ہے وہ عوام کے پاس عوام کوئی حق ہے حکومت کرنے کا اب یہ حق دلوانے کے لیے یا یہ حق قائم رکھنے کے لیے کئی بار ڈیفرنس اپیڈیل ہو سکتا ہے بریشوار دفع ہو جاتا ہے دھر میں بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہے وہ اصل جو یعنی ٹارگٹ ہے جو منزل ہے اس پر پوری قوم میں کسی شخص کو اصطلاف نہیں ہو سکتا کہ حق کے حقبرانی جو ہے وہ عوام کا ہے جو میاں صاحب نے فرمایا ان کی باتوں سے پتا چل گیا کہ جو چند لوگ جا کے وہ جو ہے وہ میاں صاحب کے لندن میں گھر کے باہر جا کے تھوڑے مارتے رہے ہیں تھوڑے مارنے سے بتا چل گیا کہ وہ کہاں سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ پی ٹی اے کی کارکن ہے انڈرسٹوڈ ہے جو تھوڑے مارنے والا کام ہے وہ ہی کر سکتے سروی سے جذبات بھی تو ہوتے ہیں جذبات وہ کنٹینر کی جو ٹریننگ ہے وہ تو اس کا اظہار تو ہو نہیں ہے سب تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے ایکسریر ان کی ٹریننگ دیکھیں مسلسل ہوتی رہی ہے اور انہوں نے تھوڑے مار کی بتا دیا کہ ہماری ٹریننگ کہاں سے ہوئی ہے اور ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چند محدود لوگوں کو چند افراد کو یہ کہنا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی یہ جذبات ہیں یہ بڑی جاتی ہے یہ تو چند لوگوں کی افراد ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں اور یہ باہر ہمیں یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے سفیر ہوتے ہیں وہاں ہم اس طرح بیہیو کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کے ہم امیج جو ہے اس کو خراب نہ کریں ہم وطن کے سفیر ہیں وطن کی نمائنگی کر رہے ہیں اب وطن کا بہتر سے بہتری میں ہمیں پیش کرنا چاہیے پوٹے کرنا چاہیے اپنے وہ سفیر بن کے جائے سابق وزیر اور پھر اس طریقے سے وہ نہ بند جائے جو یہاں پہ کمیٹیڈ ہو کر کوئی وزیر جائے کوئی وزیر جائے تو پھر وہ سفیر جائے وہ اس کا بڑا تاثر بنتا ہے نہیں دیکھیں کوئی وزیر جائے سفیر جائے سابق جائے موجودہ جائے ہر شخص یا عام شخص ہر شخص نے لوٹ کا تو یہ کہہ رہے ہیں نا دیکھیں لوٹیں کے بارے میں نہیں نہیں یہ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے میں پھر گزارش کر رہیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو جو صدا ہوئی ہے جس کیس میں ان کو وزارتی عظمان سے ہٹایا گیا اس کیس کے بارے اور ڈسکولیفائی کیا گیا اس کیس کے بارے میں بل آخر عدالت نے کہا کہ وہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے جس کیس میں ان کو صدا ہوئی ہے اس میں نہ عدالت میں کرپشن کے لفظ استعمال کیا ہے نہ اس نے ڈوٹ ماربکہ استعمال کیا ہے نہ بدنوانی کہا ہے اس نے لیوڈنگ بیانڈ مینز کی بات کیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کو میہار بنایا جائے اس کو بینچ مارک بنایا جائے تو اکمران طبقے کا وزیراعظم سمیت ان کی کابینہ کے بیشتر لوگ جو ان کو جیل میں جانا پڑے گا کافی لوگ تو ایسے ہیں جن کو پیدا ہوتا ہے عدالتوں کے حوالے سے عدالتوں کے ڈیسیزنز اور فیصلوں کے حوالے سے آپ تو بات کر رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف اگر یہ بات کر رہی ہے کہ چھے ہفتوں کے نہیں ان کی ریلیف زمانت پر رہا کی عدالت نے ہائی کورٹ نے تو ہائی کورٹ نے جو بات کی کہ نہ اس کے خلاف میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی بادنوانی ثابت ہوئی ہے نہ اختیارات کا ناجاز استعمال ثابت ہوئے ہے اور تیسری جو بات ہے رکھ سب بڑی اہم ہے کہ ہائی کورٹ نے جکا یہ میں نہیں کہہ رہا نہ پیپلس پارٹی کا کوئی ترجمان کہہ رہا ہے ہائی کورٹ نے جکا کہ نیب کی اتصاب کے حوالے سے پر کنچوز پالیسی سے نیب کی بدریتی کا اظہار ہوتا ہے جب ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے تو ہائی کورٹ کے اس فیصلی کی روشنی میں کیا نیب کے بنائے میں سارے کیسے مشکوک نہیں ہو جاتے اصل بات یہ ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے جس کا آج چیرمن نیب نے بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ باتیں کی جاتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ ہمیں اختیاریں ختم کر دیں ہمیں ریلیف جو مل رہے ہیں عدالتوں سے مل رہے ہیں نیابر حکومت کا تو جو انہولی آلائنس ہے اس کا تو ہمیں ہمیں ہمیشہ اس پر اتجاج کی ہے اس کا اظہار کی ہے ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے یہ کیا جی یہ جس کا آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں نہیں ریلیف تو ہمیں عدالتوں سے تو ہمیشہ ہمیں توقع رہی ہے کہ انصاف پہ اور میرٹ کی بنیاد پہ ریلیف ملے گا تو یہ آپ کی گفتگو سے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے سر کی دورانیاں تھا بیانیاں نہیں تھا سر نہیں یہ دیکھیں بیانیاں جو ہے بیانیاں رکھتا میں پھر کہوں گا بیانیاں یہ ہے جو غیشہ رہنے والا ہے مستقل ہے کہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے اس میں کوئی دورانیاں آپ نے گفتگو سنی چیما صاحب اور چیما صاحب نے دفاع تو کیا ہے بھرپور انداز میں لیکن میرا سوال بسرا صاحب ابھی آجزانہ سے سوال تھا اور میں نے بڑی آجزی سے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ این آر او کی جو باتیں ہو رہی ہیں ذرا تھوڑی اس کی وزاد بھی کیجئے گا نا سر کیونکہ آپ کے بارے میں تو یہ پولٹیکل پارٹیز بھی یہی کہہ رہے ہیں سب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ این آر او نہیں دے سکتے تو پھر کیسا این آر او کیونکہ یہ بھی ساتھ نے کہا جہاں سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن یہ این آر او کی جانت پہلا قدم تھا کسے کہہ رہے ہیں یہ ڈاک صاحب استعبال کا جواب دینے سے پہلے ایک تکرا ضرور آپ کتنے معصوم اور سادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو چیما صاحب دیکھ رہے ہیں کتنا سیریوس یہ صاحب آپ نہیں جنے کہا تھا صاحب ابھی آپ نہیں چھوڑی دے پہلے آپ بیرگاڑ یہ کہا تھا بہت معصوم اور بڑے اچھے انسان ہیں سنیں سنیں یعنی کہ ان کی معصومیت پہ کوئی مر نہ جائے وہ کہتے ہیں نا نیر بھی کتنے سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی اور بھائی مسلم لیگ نون کا تو بیانیہ ہی یہ ہے جو بھی بات کر رہے ہیں کہ تگڑا ملے پہ پہ جاؤ مانا ہوئے پہ جاؤ یہ پہ جابی اردو میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور ہو تو اس کے پاؤں میں نصار کیمہ صاحب حالانکہ لا نوئنگ فیملی سے تلق رکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ یاد جانبوج کے یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو میاں نواز شریف صاحب مجھے سزا ہوئی ہے اس پر کل پروگرم رکھ لیں اس نے کیا کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بددیانت ہے کرپ ہے اور اسی بات پہ وہ ایک مجرم کے طور پر اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور میرے بھائی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دوسری بات میاں شباز شریف جن کا نام پیٹی میاں پڑ گیا ان کے بچوں کا اور ان کا وہ اس کے در کے مارے ہوئے وہ لندن بیٹھ گئے ہیں بات یہ ہے اور اگر واپس آگے سر کی بات ہوگا وہ سننے آئیں گے واپس میں نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ ابھی میں بہت ساری بریکنگ نیوز آپ کے پروگر میں دوں تو پھر سننے ایک دو پروگرم آپ کو درد دے نہیں سر شیخ رشید صاحب آپ بھی دے دیں جائز ہے سر نہیں نہیں نہ میرے پاس کیڑیا ہے نہ میرے پاس چڑیل ہے میں تو آپ کو اپنے تجربے کی بریاد پر اور انفرمیشن کی بریاد پر بات کر رہا ہوں گزارے یہ ہے ڈاک صاحب مسلم لیگ نون کے اندر مرتض میں اور صوبے میں ان کا فارور بلاک بن چکا ہے جو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا نمبر ایک نمبر ایک آپ دیل کی بات سن لیں سر اس کی ایسینٹی سٹی کیا ہے بات یہ ہے کافی ایسے سے ہم سنتے ہیں ہم نے تو چار چار اس کی بلاک سنے تھے اور فارورڈ گروپ سنے تھے سن تو لیں مسلمی نون نصار ہوگی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ڈاک صاحب میں بتاتا ہوں ڈاک صاحب جس طرح بیانیاں تھا نا پہلا بیانیاں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اب نہیں تو کبھی نہیں اب فوج کے خلاف کڑے ہو جاؤ اب عدالتوں کے خلاف کڑے ہو جاؤ یہ بھی وہی بات ہے سبر تو کر لیں اب دیکھنا بیانیاں کس طرح بدلہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ گئے میاں نواز شریف لندن جانا چاہتے ہیں اب میں بتاؤں آپ کو ڈیل کیا ہے جی سر میاں نواز شریف اور مریم نواز لندن کی پرواز بھرنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک میاں نواز شریف شریف خاندان شریفوں کا چبر پیسے دینے کے لئے تیار ہے ٹھیک نمبر تین میاں نواز شریف صاحب شریف خاندان پیسے دینے کے لئے تیار ہے اور میاں نواز شریف صاحب شاہست سے مکمل آؤٹ مریم نواز صاحبہ پانچ یا دک سال کے لیے زبان بندی اور سب سے آخر میں یہ نیا شباز شریف اور حمزہ شباز یہی سیاست کریں گے یہ میری بات سن لیں آپ اور سب سے آخری بات یہ تمام باتیں تیہ کروانے میں چوری نسار صاحب اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں دوک صاحب اب اپنے پیسوں کی بات پوچھی وہ سن لیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ کسی صورت میں این ار او نہیں ہونے دیں گے اور نہ دیں گے این ار او یہ ہے دیکھیں سر آپ کا سرو کی بات کریں پیسے اور دو علیدہ علیدہ کیونکہ بار بار آپ لوگوں کا بھی یہ ایک دیانی ہے کہ پیسے دو سن لیں بھائی جان سن لیں میری بہن کیا درمانی بیٹھی ہے پہلے ان سے ہاتھ ہو گیا ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا ہے مجھے تو ہم دردی ہے ان سے کیونکہ یہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے کلفے والا فلودے والا گولے والا منظور پاپڑ ان سے پیسے نکر رہے ہیں یہ بھی میں نے پچھلی سال اس پارٹی میں لگائے ہیں دونوں پارٹیاں پیسے دینے کیلئے تیار ہیں لنڈن میں بات ہو رہی ہے کہ یہ رہے ہیں کہ بتایا نہ جائے کہ ہم نے پیسے دیئے ہیں اور آخری خبر سن لیں میری میں آپ کو کنفرم بات کہنے لگا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں پیسوں کی اور جو ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب بات کرتے ہیں دیکھیں پرائیم میریسٹر صاحب نے ووٹ لیا ہے اعتصاب کے نام پیاملے وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے جن کو ہم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں پلی بارگین کا قانون موجود ہے جائے جا کے پیسے دیتے ہیں جو ملک کا لوٹا ہوا مال ہے پہلے بہت سارے مجرم جو ادارہ ہے وہیں پلی بارگین ہی ہے اس کا ایک قانون ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ جو اپروچ کر رہے ہیں پرائیم میریسٹر صاحب کو بار بار یا منت ترلہ ہو رہا ہے یا پاؤں میں پڑ رہے ہیں کہتے ہیں جی پیسے نہیں دے سکتے ہم سیاتوں چھوڑ دیتے ہیں ہم لندن چلے جاتے ہیں صحیح صحیح بسرا صاحب لندن کیا بات کہتے ہیں تو آج لندن کے ہی حوالے سے ہمارے بھائی بھی ساتھ بیٹھیں ایسے سر یہ لندن میں کہاں یہ پیسوں وغیرہ کی بات ہوئی ہے کیونکہ آپ کی تو بڑی معلومات ہیں اس حوالے سے لندن ملاقاتوں کا تو ہم سنتے لے آ رہے ہیں بڑے ماضی سے کافی عرصے سے لندن ملاقات سوئی دیویلپمنٹ سوئی لندن میں یہ سب کچھ ہوا لندن میں کیا ہو رہے کہاں پیسے دیے جا رہے ہیں بسرا صاحب نے بسرا صاحب جو باتیں کھا رہے ہیں میٹنگ کس سے ہوتی ہے لندن میں صاحب جو بھی پلان جو بھی میٹنگ دو تو ظاہر ہے وہ تو ایک مرکز ہے وہیں پہ جا کے پاکستان کے فیصلے بات کے سنتے کے ساتھ وہاں پہ سیسرے کیے جاتے ہیں عوام کو بھی پتا چلیں نا ہم تو پہلے امریکہ سمجھتے رہے ہیں یہ کافی دیر سے طاقت کا مرکز دقصہ میرا دقصہ میرا ایک ٹکرا مکمل ہو لینے میں جی جی دقصہ صاحب پلیز بول دیجئے سر دقصہ دقصہ ایک ٹکرا میرا میں یہ کہہ رہا تھا تاکہ بات مکمل ہو جائے سر یہ جا کے جو لوٹا ہوا مال ہے جو پاکستانی قوم کا لوٹا چارے برعیز مکندرن جہدادیں منائی ہیں دے دیں جا کے نیب کو جمع کروائیں پاکستان پہلے معاکلات خراب ہیں تو ہم نے اسے کیا لینے مال جمع کروائیں اور جو آپ بات پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی سے بات سنیں ان کی حالت باہر یہ ہے عساق دار صاحب سڑک پہ آتے ہیں وہ چپتے پھر رہے ہیں میاں شباہ شریف صاحب روپ بدل کے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ یہ وہاں پہ بھی بھرتکیا ہے صحیح صحیح بسرا صاحب جی جی بسرا صاحب مجھے تو افسوس ہمارے چیمہ صاحب جیسے مطبر یہاں پہ جو میں نے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ ہوتا ہے کہ وہ کل لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ خود یہاں سے چلے گئے ہیں پیسہ لے گئے ہیں اور تندر ہوئے بھی نال نہیں ہونا بھے ایک دفعنی یہ دوسری دفعن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے آج دیکھیں نا جیسے دفعنی نہ کریں چھوڑ دیں میرا خیال ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے دیکھا ایسے حکمرانوں کو دفاع لوگ ان کا کرتے رہے ہیں کہ بعد میں ان کو پشتانہ پڑے مافیاں بھی مانگی ہیں بلکل لوگوں نے مافیاں مانگی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط ہے پاکستان کا سوچنا چاہیے آج دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوتا ہے اور جب ہم اپنے ایم این ایز وزیروں کی دوسری پارٹی کے لوگوں کی دلیلیں سنتے ہیں تو آپ یقین کریں لوگ ہستے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی کیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی کھوٹ نے ان کو کریکشن پر سزا نہیں دی ان کو یہ نہیں کہا یہ خدا کے لیے پنامہ پاکستانی فوج نے نکالا ہے پنامہ پاکستانی عبام نے نکالا ہے وہ اتنا بڑا چیز اتنا بڑا پیسہ پاکستان کا لوٹ کے وہاں پہ گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی ارز کروں کہ یہ صرف لنڈن نہیں ہے یہ تو ان کے بیٹے چلیں سر ایک سوال آج میں آپ سے کر دیں لنڈن اپارٹمنٹ کی کیا مالیت ہو سکتی کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کی بار بار بات اور یہ سوال سکوٹ میں بھی کیا گیا ہے جیسے کچھ تو اثاثوں کا فتح لنڈن نہیں ہوگی میں چھبیس سال سے وہاں پہ مہند مزوری کر رہا ہوں اور آپ یقین کریں کہ تین چار کروڑ پیسے زیادہ کا دھر میں میں بھی خریدنے کے قابل نہیں ہوا دل رات کام کرتے ہیں وہاں پہ تین چار کروڑ سر چھبیس سال سر وہاں پہ ہم نے گزاری نہیں تو پھر اس کا کیا مالیت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ وہاں آج موقع سے فائدہ اٹھائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کی مالیت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جتنے بڑے بڑے پلازے ہم نے میڈیا پہ دیکھے ہیں ایسٹ لنڈن میں پارک لینڈ میں تو یہ ہم اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہم تو صرف یہ دے سکتے پاکستان تیس ہزار عرب کا پاکستان مکروز ہو گیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان سے کیا لگایا ہے اور وہ تیس ہزار عرب میں سے یہ باہر کیا لے گیا شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ سے بھی یہی بات کی یہ بھی کہا جا رہا ہے ابھی بسرہ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ جو ابھی ساتھ دے رہے ہیں تو یہ آپ کی تھوڑی سی مجبوری ہے کیونکہ آپ کبھی بینامی اکاؤنٹس کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اومنی کا معاملہ سامنے آیا ابھی تک آپ لوگوں کے بیل پر معاملے چل رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ آپ بس اس بیانی کے ساتھ کہتے ہیں جیسا بھی ہے چلو کم سے کم ملتا جلتا ہے یہ جو آپ پہ الگیشن لگائی جاری ہے اس کا کیسے دفاع کریں گے دیکھیں بھی یہ کوئی نئی بات نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے شہید بالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین چلائے گئے اور ان کو تختہ دار پر پہ پہنچا دیا گیا پھر شہید محترمہ دین عظیب بھٹو صاحبہ کے اپر اسی طریقے سے جھوٹے کرپشن کے الزامات لگائے گئے اور انہوں نے بھی ایک ایک دین میں تین تین عدالتوں کو فیس کیا لیکن ہم بڑے مردہ پرست قوم ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر ہم بہت اچھی ہو جاتے ہیں ان کو اچھی الفاظ میں یاد کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ ہے تو جینے کی صدر دیتی ہے دنیا تو اسی طرح آسفری درداری صاحب کی صادق صدر پاکستان آسفری درداری صاحب کے اوپر اسی طرح کی الزامات لگئے ساڑھے گیارہ سال زندگی کے جوانی کے ایام اسیری میں گزارے کوئی تو ایک دن نہیں گزار سکتا لوگ دیوارے پھلان کے گھر سے بھاگ جاتا وہ لوگ بتائیں یہ بات تو کر رہے ہیں کہ بے نامی اکاؤنٹس ان سے پوچھیں کہ کے پی کے میں کتنے بے نامی اکاؤنٹس ہیں جانگیر ترین کے کتنے بے نامی اکاؤنٹس ہیں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے کتنے بے نامی اکاؤنٹس ٹل رہے ہیں ان کی جو شوکت خانم کے اوپر انہوں نے جو عرب و روپے کی فراود کے ہیں علیمہ خانہ خانہ ہوں یا جو بھی ان کی بے نام کے نام پر شایدہ سبب آپ جائیں اس نے دس سال سے تو یہ پارلیمنٹیرینز ہر مسئلے کا حل عدالت میں تلاش کرتے ہیں تو جائیں آپ دی آپ آج نیب کی چیئرمنٹ کی آپ نے بات کی انہوں نے اور جو عمران خان کے ان کے قوم سے بیانے میں فرق ہے وہ تو صاف لگ رہا ہے کہ انصاف کا نیب یا نیب کا انصاف ہے وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ مالم جببہ کیس خاموش بی آر ڈی کیس ارب و روپے کی کرپشن خاموش وہ لوگ جو اقتدار میں نہیں تھے انہوں نے اس ملکش لوگوں کے خیرات زکاة کو لوٹ کر جا کے امریکہ میں دبائی میں اور ہر جگہ اپارٹمنٹ اور فلیٹس لے لیا ان کا کوئی احتساب نہیں ہے بسرہ صاحب جو کل تک ٹیپلز پارٹی میں تھے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ان کا کوئی دین مانے آج وہ پی ٹی آئی میں جا کے ڈرائی کلن مشین میں دھول گئے یہ بات کرتے ہیں بینامی ایکاؤنٹس کی کل تک جس پارٹی نے ان کو نام دیا پہچان دی شناغ دی ایسے ضمیر فروش لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں یہ تو اجابتی ہو جائے گی نا دیکھیں اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ شیاسی پارٹی کا بدلنا کسی بھی پولٹیکل جو ایک شیاسی آرہی ہو جائے جب آپ ہوں گے بات کریں ہمیں برداشت بھی کریں آپ نے تو بینامی ایک سی بات کریں ہم نے تو بات کیا ہم نے تو ہمیشہ فیس کیا کریں گے یہی عدالتیں ہمیں انصاف دیں گے آپ جتنا دی اعزام لگائیں فیپس پارٹی نہیں ڈرے گی نہ تو ہم ایٹین کمپرومائز پر بیٹھ ہوں گے نہ ہم پارلیمانی سسٹم کے اوپر کوئی سمجھو گا جائیں گے پارلیمانی سسٹم چلے گا جب ایسے لے گی ایٹین کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے بیٹھے صفوں میں بیٹھے ہوئے کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ سہولت کا عزارہ جو دہشتگردوں کو سہولتے دیتے ہیں وہ ساری چیزوں پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہم نے آسولوں کی سیاست کی اور کرتے رہیں گے نہیں تو یہ جو کرپٹھن کے عزامات لگے ہیں اور لگتے رہیں گے جو کرپ ہیں جو کرپ ہیں جن کی جو لانڈریوں میں دھول کے پیٹی آئی کے اندر جاکے کیسے زہوات کی پرٹیکشن کی پرٹیکشن کی زہوات ان کو ہوتی ہے جو کرپٹھ ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کے لیے یہ پیٹی آئی بہنی انہوں نے کون ساوٹ دیا سیلیکٹے دکھو ماتے ہیں سیلیکٹے دکھو ماتے ہیں ان کو ہم ساوٹ دیا ان کو یہ سیلیکٹ ہوکیا ہے تو امپائر جو ملی بطل کیا ہے دائی جی اب بچہرہ شاہب کرنا چاہ رہے ہیں بچہرہ شاہب بردائچ کریں ہم نے بھی بردائچ کیا ہم نے آرانس اپنی باری میں بولیں آپ کو آپ اچھے بردائچ کریں بہن آپ نے ذاتی بات کیا ہے ذاتی نہیں کہ آپ نے بھی کہ آپ میری لیڈرشپ کو سریں گے تو میں جواب دوں گے میں سن تو لے پہلی بات یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو کرپٹھ ہے جو بددیانت ہے کانون میں ترمیم ہونی چاہیے یہ نیب نوانین میں ان کو چوکوں اور چراہوں پر لٹکانا چاہیے نمبر بان بلکل بڑی بہر کی میں پیپل پارٹی میں ایک منٹ بات تو کر لینے تھے جی جی تو آپ اپنی باری پہ کرتے ہیں میں مطلب آپ آپ اس کو مکمل کیجئے گا نہ تاکہ میں آگے پڑھوں دوسری بات میں جب پیپل پارٹی میں بھی تھا تو میں کسی چور کرپٹ ڈاکو کو دیفینڈ نہیں کرتا تھا تیسری بات شہید ذروکارلی بھٹو اور شہید بی بی کا نام نہ لیا کریں ان کے خلاف کبھی کرپشن کی بات نہیں آئی ہے بجائے جواب دے بی بی کے اوپر دوسری بات نہیں کریں میں ساتھ سنے دکٹر صاحب سنے دوسری بات نہیں کریں ہم جتنے پنجاب والے ہیں جتنے پنجاب والے ہیں جنہوں نے پیپل پارٹی چھوڑی ہے انہیں تکوتوں کی وجہ سے چھوڑی ہے ہم نے یہ کریں بسرہ صاحب یہ کریں آپ نے کوئی پھوڑے آپ اپنی کارکشن پر پر پڑھانی کھڑیں آپ اپنے پر پڑھانے کھڑیں میں چاہتا ہوں یہ پروگرام جو ہے بڑے موظف انداز سے آگے پڑھے اور بسرہ صاحب آپ کے دوبارہ باری آئے گی مجھے اندر والی باتیں پتہ ہیں کس کس سے منتلیاں چلتی رہی ہیں کس سے آگے بلکل بات ہے آپ کے لئے جہاز بھی دیں گے اور آپ نے آنمان میں علاج کر رہے ہیں کہ آپ تو بہے میں بسرہ صاحب آؤں گا شایدہ شایدہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باری پر جو ہے بسرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا آپ کو سزا ملنی چاہیے بہت ٹھیک ہے آپ نے جو انٹیک سجیشن ہے کہ سزا ملنی چاہیے وہ نون لیگ نے بھی کہا تھا کہ آئیے بل منظور کرتے ہیں جی چیما صاحب یہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اوورال جو گفتگو ہو رہی ہے عوام اس پوری گفتگو کے اندر عوام کہاں ہے عوام کے بنیادی حقوق کہاں ہیں فنڈمنٹل رائٹس کہاں ہیں اس کڑکتیوی دوپ اور جلستے ہوئے بدن میں جنہوں نے ووٹ کاس کیا ان کے بنیادی مسائل تعلیم صحت کہاں ہیں اگر یہی سلسلہ چرتا رہا تو لوگ یہ پارلیمنٹ سے پارلیمانی سسٹم سے جو ہے بڑے خائم ہو جائیں گے لیکن میں ایک زارش کروں گا کہ بسرا صاحب کی بڑی خدمات ہیں سچی بات یہ ہے اور ان کی بہت بڑی خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بسرا صاحب آپ نے اعتدام انہوں نے لیڈر تو باری باری بھاگ رہے اب یہ لٹی پہ سنائیں گے بسرا صاحب کی جو سروسز ہے جو کی بات ہے بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو پبلک کو ایڈوکیٹ کیا انہوں نے کہا ان کے الفاظ نہ آپ کو دراتا ہوں ان کے الفاظ ان کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں عمران خان کو پرائیم ڈسٹر بننے کیلئے جواب نہیں دینا ان کو پرائیم ڈسٹر بننے کیلئے ان کی شیروانی انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے بری گالہ میں یہ عوام کو ایڈوکیٹ انہوں نے کیا اور جو کرپ سے کرپ تین آدمی آجائے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی لانڈری میں دھل کے پاک ساف ہو جاتا ہے یہ یہ بسرا صاحب کے الفاظ ہیں عوام کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اتنی بڑی یہ انہوں نے خدمت سر اجام دی کہ ہم ان کا احسان یہ اتار نہیں سکتے سچی بات ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمارے بیانیاں جو ہے وہ تو ایک مستقل بیانیاں جس طرح میں نے کہا کہ عقی حکمرانی اور پوری قوم کا ہے کہ عقی حکمرانی جو ہمارے بیانیاں سر اس مجھتا ہوں جس کے میں نشون میں دکھا یہ نصیب صاحب بھی ناراض ہیں نہیں میں فاجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اتجاج نہیں کرتے وہ سارے ادروں میں جا رہی ہیں آپ کے آئے ہیں دیکھیں کہ انہوں نے گروہ بنائے ہیں سب کے گروہ بنائے ہیں کہ اپنے دیکھیں کہ انہوں نے گروہ بنائے ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن نوم انہوں نے جو تباہ کر دی ہے ملک کو یعنی اپنی ہر نائلی اپنی ہر جو بد انسامی ہے اپنی نالاکی ہے اس کا ملبع پشلی اکمد جی پشلی اکمد چالیس پچاس صاحب کا گرنم آٹھ مینے میں تو صاحب نے کہتے ہیں ناکیما صاحب جی بسنا صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ بڑے پیارے انسان تھوڑا مجھے موقع دے ہیں آپ یہ خموش سراکھ بھی تعریف کرنی دیکھیں بات یہ ہے یہ ستاکھ بہت ہم نے اندازہ کریں کہ اپنے دور میں نہ گیس کی قیمت بڑھائی نہ بجلی قیمت بڑھائی نہ پیٹرل کی قیمت بڑھائی جب پیٹرل ہم نے حکومت سبالی دوہزار تیرہ میں اس وقت جو قیمت تھی پیٹرل کی جب ہم نے چھوڑی جب چھوڑی ہم نے پرواز آپ کی بڑی تیس کی اور جب ہم نے حکومت چھوڑی ایک سو چار پانچ سے اب ایک سو چالیس سے اوپر چلی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے اس کی قیمت بڑی ہے سارا بوج عوام پہ ہے اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے عوام کے ساتھ جو حشر کی ہے انہوں تو حاجیوں کو نہیں بخشا فی کس جو ہے حج اخرجات میں فی کس یہ جو ہے فی حاجی ڈیڑھ لاکھ روپے سے زیادہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے اور ان کی بدوائیں ان کو کیوں سنائیڈی دیتی دواؤں کی قیمت میں اضافہ کر دیا کسی چیز کو انہوں نہیں بخشا بدوائیں سنائیڈی دیتی سار اثر کرتی نہ ان کو آہیں سنائی دیتی ہیں نہ یہ ہے کہ حجیوں غریب لوگوں کی بدوائیں ان کو سنائی دے رہی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آج محاملات چل رہی ہیں یہ بھی ان بدوائوں غریب لوگوں کی بدوائیں غریب لوگ کیا ہیں ان کو لے ڈوبیں گی اور بصرہ صاحب ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اچھا میں بصرہ صاحب آپ کی طرف آنگا چیما صاحب نے ایک جو سوال اٹھایا ہے یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے عوام کو ریلیف دلکل سمجھ آتی ہے یہ اس کو منصوب کیا جاتا ہے سبسیڈی کے ساتھ کیونکہ جب ریاست کیا ہم بات کرتے تو اس کو بھی ہم ماں کے ساتھ منصوب کرتے تو ماں جو ہے وہ خود گیلے میں سوکے اپنے بچے کو سوکے پر سلاتی ہے خود مشکل جہلتی ہے اور اپنے بچے کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے تو یہ سبسیڈی دے رہے تھے سبسیڈائز کر رہے تھے ڈالر کا استحقام آرٹیفیشل کیا تھا جیسے دی تو یہ کہتے ہیں ہم تو ریاست کا کردار ادا کرے تھے ماں کا کردار ادا کرے تھے آپ لوگ ستیلی ماں کا کردار ادا کرے ہیں بار بار نون لی کا یہ موقع ہے دف صاحب دف صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلم لی نون کے لوگ یعنی کن کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کی لیڈرشپ کرپشن اور لوٹ مار نے جیل میں پڑی ہے چار بڑے آزموں کے اندر جہدادیں بنا لی ہیں کمیشن مافیا آپ کی وہ لال بس سٹی ٹرین پتہ نہیں کون کون کی پیشیاں بھگت رہے ہیں تو اس کے باوجود دیکھیں آٹھ مہینے میں ہم چالیس سال کا گند ساپ نہیں کر سکتے مجھے بتائیں تیس آزار عرب کا کرزہ کدھر گیا جو میں وراست میں ملا ڈیلی چھے سو کروڑ پر سود ادا کر رہے ہیں اس تیس آزار روپے پہ کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہے ہیں بات یہ ہے ہمیں اندازہ ہے کہ بیجلی کے دل زیادہ آ رہے ہیں میں خود گراؤنگ لیول پہ ہوں میرا تلق بہاول لگر حرون آباد سے ہے مجھے پتہ ہے ہمارا کسان اس وقت پریشانی میں ہے لیکن بھائی ہم تو آپ کی کرتوٹوں کی وجہ سے ہے نا تحریک انقافت میں کیا عمل دار ہے آج کی وجہ سے آج کی وجہ سے آئی ایم ایف وہ بھی سن لیں وہ جو اصحابدار صاحب ہیں جو اشتہاری ہیں جن کو جو پرائم نیسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے گئے ہیں جو اس وقت آجے ہیں نا پاکستان میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اس کو تو ہمیں ڈبو دیا انہوں نے کرزوں کے اندر بھائی اب عمران خان صاحب جس کا نام ہے جو پرائم نیسٹر ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے وہ ایک اماندار آدمی ہے نیت صاف ہے اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ان کا صاحب دے رہا ہے آپ دیکھیں نا ابتدا میں آٹھ ممالک پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں اور جو ان کے دور میں دس سال میں نہیں آئے اس کے بعد پاکستان کے اندر سکرپ آدمی خواہ جسی جماعت میں ہو ادارے میں ہو بلکل نہیں چھوڑنا اس کا فیصلہ کیا ہے کس لیے میرے بھائی اب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں نون لکھی حکومت نے نہیں چھوڑنا اس کو عمران خان صاحب نے نہیں چھوڑنا اس کو وہ تحریکین صاحب میں ہو خادوزی صاحب میں بیٹھا ہو اچھا ایک بات کہنی ہے میں نے اور جب صاحب ان سے کہیں اگر کسی کے ان کے پاس ثبوت جیسے پیبلز پارٹی گئی ہے بی آرٹی کا کیس لے کر نیب کے پاس دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے گا یہ باتیں نہ کریں اگر ان کے پاس کسی ثبوت موجود ہے بسرہ صاحب پرگرام کی اختتامی لمحات ہیں میں سب کو دو دو منٹ دینا چاہوں گا یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے واپس آئیں گے کیونکہ اس انوائرمنٹ میں اور پھر جو ہاں ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ باقابر رہتے ہیں نا صاحب میرا خیال ہے کہ میاں شہباز صاحب واپس آئیں گے اور وہ آتے جاتے رہیں گے آتے جاتے رہیں گے لیکن بڑے میاں صاحب وہ لاہر جو ان کا بیانیاں اور ہے بڑے میاں صاحب کا بیانیاں اور ہے اور وہ ان کا بیانیاں تھوڑا سا ہمارے اداروں کے بھی نزدیک ہے تو ان کے لیے وہ نرم رویہ بھی رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے جو طاقتور ادار ہے جو اسٹابلشمنٹ ہے ہماری ٹھیک ہے تو وہ آتے جاتے رہیں گے اور بڑے میاں صاحب تو آپ کا موقف پیٹی آئی کی موقف سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے میرا موقف پیٹی آئی کی موقف سے ملانا بھی نہیں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ وہ میرے خیال میں بڑے میاں صاحب اگر جائیں گے تو وہ واپس نہیں آئیں اچھا وہ اگر جائیں گے تو وہ واپس نہیں آئیں ٹھیک ہے عدالت اگر ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ تو اتراز نہیں ہونا چاہیے عدالت نے تو جب ان کو سزائیں دی تھی تو اس وقت وہ انہوں نے ججوں کے بارے میں جوجو اور مارکس دیئے تھے وہ تو آن گراؤڈ آپ کو پتا ہے اور اب جب انہوں نے ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں تو یہ انہی ججوں کو اب انہوں نے کندو پہ بھی اٹھایا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ازادانہ طور پر کام کرنے دینا چاہیے اور خدا کے واسطے اوورسیز پاکستانیوں پر رہم کرنا چاہیے یہ اتنی کریکشن کا بوجھ میری بہن ساتھ میرے بیٹھوئی ہیں یہ بھی جب ڈیفینڈ کر رہی ہیں لنڈن میں صرف میاں صاحب کی جائراتیں نہیں ہیں ان کے لیڈر کی بھی بہت جائراتیں ہیں اور وہ کسی دن یہی ہوگا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی جائراتیں ٹی وی پہ آئی تھی نا اسی طرح آصف علی درداری صاحب کی ہوتلز پھر گئے پتہ نہیں کہاں ایک تو شمجھ بھی نہیں آتی ہے گیارہ سال کے بعد کلین چیڈ بھی ایک دفعہ ملی تھی اس کے بعد دوبارہ جب حکومت آئی تو پھر دوبارہ سے کیسز بھی دوبارہ شروع ہو گئے وہ سب تنقید کر رہے تھے کہ جی نایب نے کیسے کلین چیڈ دے دی تھی ایسے شاہدر احمانی صاحبہ اختتامی لمادر چیمت صاحب آپ کو بھی دو میرے ضرور ملیں گے مجھے یہ بتائیے گا جس طرح ابھی ایک سوال اٹھایا گیا ان کو جس طرح ریلیف مل رہے بقول اوورال جی ایک پرسپشن بنا ہوا ہے میری اس میں ذاتی رائے کسی قسم کے وہ نہیں ہے شامل تو آپ کو کیسا لگ رہے اس کے بعد آپ کو بھی ملنا ہے ریلیف دیکھیں بھی ہم ریلیف کی طرف ہم نے کبھی نہیں دیکھا بھٹو صاحب نے حافی کے پڑی کو جوٹی کے ہمارنے والے لگا لیا تھا انہوں نے معافی مانگنے نہیں گئے تھے محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کو خطرات لاحق تھے تھیڑ تھی انہیں منع کیا گیا ہے وہ آئیں چھوڑ گے بھٹو صاحب اور بی بی صاحب کے نام گیا کریں کب تک ان کا نام کیچ کرائیں گے آپ بھٹو صاحب پلیز ان سے کہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں جی پلیز پلیز جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے کو آداب ہے سکو کا جس کو نہیں کرتے کو محثل میں بحثا نہیں ہے تو بات یہ کہ یہ جو کل تک کہا کرتے تھے ہالینڈ کا وزیر آدم سائکل پہ جاتا آج آپ پانچ پچھ ہیلی کوپٹر لے کے بنی گالا سے لے کے اور پرائم نیسٹر ہاؤس آتے ہیں کل تک آپ سادگی کی بات کرتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں کل تک ڈیولپمنٹ فنڈ آنپی ایم این اے نو سیافتی رشبت ہوئی ملک میں کھلایا جا رہا ہوں گھوڑوں کو ڈرائی فروٹ بھی اسی ملک میں کھلایا جا رہا ہے یہاں پہ بھی کتوں کو کھلایا جا رہا ہے کل تک آئی ایم ایس میں جانا خودکچی کے مترادف تھا آج آئی ایم ایس کے اندر بھیک مانگنے کے لیے جانا ہے کچھکول لے کے پوری دنیا کل سب ان کی سپیچیز نکالے کہ جو جاتا تھا وہ ناہل ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ جی پھاڑ دیں اگر جلی کا بل بڑھا کسی کی گیس کی قیمتیں بڑھیں ناہل ہکمران آج یہ ناہل ہکمران ہے انہوں نے کھرزے کتنے خربوں روپے کے کھرزے آٹھ مہینے میں لے لیا ہے آپ تو کرپشن ختم ہیں تمام پیپلز پارٹی کو انہوں نے لائن لگایا ہوئے پی ایم ای لین کو لگایا ہوئے آٹھ مہینے سے اس ملک میں کرپشن بلکل نہیں ہو رہی ادارے کام کر رہے ہیں پھر کس میں کر دوں گا کیوں آپ کی ایکانومی تباہ ہو گئی ہے کیوں آپ کا ایکسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کی گران آپ کی دسیس سب تباہ ہے اور آپ بات کرتے ہیں آپ نے تو سب کچھ تباہ کر دی آپ کا سب سے اچھا کیپنٹ کا وزیر تھا جو آپ کو دماغ تو دماغ تو نکال دی آپ بچائے کیا ہے میں شایدارے مانکرے پروگرام کو ختم ہونے والے میں آنگا آپ کو کچھ سیو سیکنڈز آپ کے لیے بھی میرے پاس سائننگ میں پڑے یہ بتائی کہ صرف چھے ہزار ارب سے پندرہ ہزار ارب کا سفر پھر تیس ہزار ارب تک پہنچ گیا تیس ہزار ارب روپے کا آنکھ ہزار ارب کے پہنچ گیا پاکستان میں پرچ ہو گیا اس کا بات یہ ہے پارے پر ڈاکو لٹے رہے اپنے پار بڑھا لیا یہ کمت نے جو ریکارڈ قائم کی یہ دیکھیں جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اس کے ریکارڈ میں وہ نہیں کہتا گالم گلوج بے بنیاد الزامات جھوٹ کے ریکارڈ یوٹن کے ریکارڈ سلپ آف ٹنگ کے ریکارڈ اور مختصر ترین وقت میں اپنے ووٹر سپورٹرز کی نظر میں بلکل ڈسک ریادیٹ و بدنام ہونے کا ریکارڈ آپ یہ دیکھیں آج ووٹر پاس میں ختم ہوں آخری بات یہ نو مہینے نو مہینے میں انہوں نے آپ کو بتا کتنا کر دے لئے ہیں چھتیس خرب ساٹھ ارب روپے تو ایک ریکارڈ ہے ہماری ستر بسٹر سارے اور اپنے ووٹرز کی نظر میں داب صاحب پہلی پہلی تو مجھے دونوں پارٹیاں قابلے ترس ہیں کہ ان بچاروں کا اپنے ووٹرز کی عادت جیلوں میں پڑھی ہے کوئی نید میں پڑھی ہے اور پھر بھی کتنی بے دردی اور اندازہ کریں دٹھائی کے ساتھ بیٹھ کے کرپشن پہ بات کرتے ہیں جیسا آپ نے ہسی آتی کہ آپ لوگ پہلی بات کیا چاہیے اور دوسری بار ڈاو یہ کیریزرم ملک کے یہ علاعت ہوگے ملک کے یہ علاعت ہوگے ان کے کالے ترتوتوں گے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ لاورک سوڈیو سے آپ نے میں جوائن کیا تھا میا تارک جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہدار احمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور بہت شکریہ لسان احمد شیمت صاحب آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ہجازت دیجئے اللہ حافظ